موسیقی اسلام علیکم سائیٹیرینز میں ہریس از بین پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی پروفیشنل آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ سائیٹیرین یہ ہفتہ تین اکتوبر سے شروع ہو کر دس اکتوبر تک چلے گا سات دنوں کا یہ ٹائم آپ کی زندگی کے کئی شعبوں کو فیول اپ کرے گا ایک نیا فیول آپ کو میسر آنے لگا ہے وینس کی سپورٹ سے وینس پہلے آپ کے نائن تھا اس میں تھا وہاں پر بھی وہ بہت اچھا تھا وینس آپ تعرف ایموشنل ایموشنز کو پروڈیوز کرنے والا پلانٹ ہے لف سائیڈ کا پلانٹ ہے کیرنگ اٹیچمنٹس پلیجرز ان چیزوں کا فیول یہ ہمیں پروڈیوز کرتا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس سولر سسٹم کے سیون اوبجیکٹس کا حصہ ہے دس سولر سسٹم کی وجہ سے ہمارا ٹائم جنریٹ ہوتا ہے صبحیں شامیں دن رات سردی گرمی وینس اب اس نئے انگل پر کافی پروڈکٹیو ہوگا آپ کے کیریئر کے لئے یہ ٹین تھ ہاؤس میں انٹر ہونے لگا ہے تین اکتوبر کو ہفتے کے پہلے دن جب یہ ٹین تھ ہاؤس میں اپیئر ہوگا تو تمام ہی سیجیٹیریس کی توجہ اور کانسنٹریشن مزاج اور توجہ مستقل مزاجی اور توجہ کیریئر کی طرف بڑھنے لگے گی چے جائے کہ ابھی ان کا وہ سیٹن اور جوپیٹر دونوں ہی انتیس تاریخ سے سیکنڈ ہاؤس میں تھوڑا نیگٹیو ہو چکے ہیں سیٹن اگر سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہا ہو تو وہ رولز آف اسٹالوجی کے مطابق ساڑھ ستی فیز کہلاتا ہے یہ بات میں تھوڑی دکھ سے اور بھاری دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی ساڑھ ستی مارچ میں ختم ہو گئی تھی اور مارچ کے خاتمے کے بعد اب آپ کو اچھا ہی دور ملنا تھا لیکن یہ بھی بارحال ایک حقیقت ہے کہ مارچ کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد اپریل کی کچھ تاریخیں تھیں کہ سیٹن ریورس ہوا تھا ریٹو گریڈ ہوا تھا اور ریٹو گریشن بھی چار مہینے کی تھی اور اس ریٹو گریشن کی وجہ سے وہ کافی پینٹریٹ کر گیا تھا دوبارہ سیکنڈ ہاؤس میں اب دوبارہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے انتیس ستمبر سے اب وہ باہر کی طرف ہی نکلنا ہے لیکن بارحال جتنے دن وہ ابھی سیکنڈ ہاؤس اینگل پر ہے اس ہاؤس میں آپ کو لیٹیگیشن تھریٹس رہیں گے اس ہاؤس میں آپ کو ریلیشنشپ تھریٹس رہیں گے اس ہاؤس میں آپ کو ہیلتھ تھریٹس رہیں گے اس ہاؤس میں آپ کو مینٹل ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ سینسٹیو سیڈیٹیرینز کے لیے ہے جن کے ہاں پدائش کے وقت بھی سیٹن بہت ڈیفکلٹیز پروڈیوز کر رہا تھا وہ پدائشی طور پر اکثر بیمار رہتے تھے ڈپریس رہتے تھے جب سے وہ بچپن سے لے کر اس پریکٹیکل لائف تک اکثر ہی وہ ڈپریس رہے ہوں ان کو یہ زیادہ تنگ کرے گا بٹ جو سٹرانگ سیڈیٹیرین تھے جنہوں نے اس طرح کی سیچوئیشن سے لڑنا سیکھ لیا تھا یا رپیئر کر لیا تھا انہوں نے جیسے رو بھی پہن کر یا بلو سفائر پہن کر سورہ شمس پڑھ کر سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھ کر سورہ نجم پڑھ کر تو وہ لوگ اب اس سے بہت حد تک بچ جائیں گے لیکن اس کے باوجود اس بات کا خدشہ ٹلا نہیں ہے کہ سار ستی ختم ہوگی سار ستی تو برحال اویلی بل ہے سیکنڈ ہاؤس میں جب تک سیٹن رہے گا اور یہ تفصیل اب میں نے بیان کر دی اور میں یہ اکثر ہی بات کمنٹس میں پڑھتا ہوں سیٹیرین کے وہ کہتے ہیں لوگ پھر سار ستی بھائی میں صرف اس کی پوزیشن بیان کرنا رولز یہی کہتے ہیں ایکسپٹ کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے آپ سرچ کر لیا کریں صرف میری بات پہ نہ رہا کریں میں نے تو صرف آپ کو کلو دیا ریسرچ دی سیونٹین یئر سے یہی کام کرتا آ رہا ہوں اور آپ کو بتا دی آگے پھر آپ اپنی اگر آپ کے پاس اور کوئسٹنز ہوں تو ریسرچ کر لیا کریں یا پھر اپنی اپائنٹمنٹس لے کر ڈسکشنز کر لیا کریں اور پھر یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بڑی ہمبل بہت ہی معدبانہ کہ تھوڑی سی بیسک سی اسٹرولوجی اس کے کچھ بیسک سے لوجک آپ کو آنا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سار ستی مون سائن کے عوض لگتی ہے اسینڈنٹ کے عوض لگتی ہے یا سن کے عوض لگتی ہے ویسٹن اسٹرولوجی کون سے میتھڈ کو یوز کرتی ہے ویدک اسٹرولوجی کون سے میتھڈ کو یوز کرتی یہ تھوڑی سی انفرمیشن ہونی چاہیے تو پھر یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت بینیفیشلی ہو جائیں گی آپ یہاں سے کئی طرح کے نیو لے سکیں گے ٹائم بہیوئرز ادر وائز آپ کو لگے گا پتہ نہیں ایک بندہ تھا کچھ بول کے چلا گیا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا سو یہ انہی لوگوں کے کام کی ہیں یہ ویڈیوز تمام ہی جن لوگوں کو تھوڑی آسٹرولوجی کل اویرنیس ہے ادر وائز یہ اینگل یہ بینیس یہ ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں کیا گنوار ہیں ہم لوگ خیر امید کرتا ہوں آپ میری بات کو پوزیٹیو لی لیں گے بینگ اپروفیشنل میں نے بہت محنت کری شروع میں پھر میں بہت باریکی سے باتیں کیا کرتا ہے لیکن اب وہ میرے دن گزر گیا آپ مجھ سے شروع سے محنت نہ کروایا کریں تو اب تھوڑی سی محنت آپ خود کر لیں اور میں پروفیشنلی جو چیزیں اس وقت نئی آ رہی ہوتی ہیں ٹائم میں وہ میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں اگلی بات سن از ان الیونت ہاؤس بائیس ستمبر سے یہ گیارویں گھر میں ہے اور اچھی فارم میں اور یو نو جب سورج گیارویں گھر میں ہوتا ہے تو یہ دوہرہ فائدہ دیتا ہے ٹین تھ ہاؤس اڈوانٹی جو کیریئر سپورٹ کے ہوتے ہیں وہ بھی دے گا یہ کیونکہ وہاں سے یہ پوزیٹیو مومنٹم لے کر آیا تا ہے ان الیونت ہاؤس میں یہ سڈن گینز کی وجہ بنے گا بگ ڈیسیجن اور وہ بھی سڈن بے میں اچانک اور انپلینڈ لیکن پوزیٹیو انپلینڈ اور پوزیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو بہت تیزی سے بڑی بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں مارس اس وقت تھوڑا سا نیگٹیو ہے مارس ابھی کچھ ہفتوں ریٹو گریڈ رہے گا ہے آپ کے پانچویں گھر میں ففت ہاؤس کا یہ لارڈ ہے اگر مارس ففت ہاؤس میں ریٹو گریڈ ہو تو جو آپ کا لو طبقہ ہوگا آپ کے نیچے کے لوگ ہوں گے وہ تھوڑا سا فرمبرداری سے تھوڑا کم ہو جائیں گے تھوڑی سی نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے زیادہ ٹربل نہیں دے گا مارس کو بہت اچھے طریقے سے جب آپ سورہ شمز پڑھ رہے ہوں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاست آیت پڑھ رہے ہوں تو یہ جو شورٹ ٹم پلینٹ ہے یہ ریکاور ہو جاتا ہے سیٹن اور جوپیٹر کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سیویر ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا اور اس کے لیے آپ اپنے پرسنل چارٹ سے مدد لے سکتے ہیں آخری بات سیٹیریہ سیندن پھر بات کو ختم کرتے ہیں ایز ایز سیڈیٹیرین جب اس دفعہ سیٹرن آپ کے ہاتھ سیکنڈ ہاؤس سے نکل جائے گا تو اس کی وجہ سے اب اگلے کئی سال سیٹرن پوزیٹیو رہے گا کم از کم تین منزلیں اب اس کی پوزیٹیو ہیں تھرڈ ہاؤس، فورت ہاؤس، ففت ہاؤس اور ہر گھر میں وہ ڈھائی ڈھائی سال رہے گا تو میں یہ بات اعلانیاں کہہ سکتا ہوں کہ ساڑھے ساتھ سالہ پوزیٹیو بھی آئیں گے سو آخری بات جو پچھلے ساڑھے ساتھ آٹھ سال میں آپ نے چیزیں اچیو کرنا تھی اور نہیں کر سکے دیو ٹو ساڑھ ستی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی اویلیبل ہے جیسے ہی آپ کا پروڈکٹیو دور شروع ہوگا وہ چیزیں ریورس ہو کر آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے ظرف کے مطابق واپس ملنا شروع ہو جائیں گی چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ ریلیشنز ہو یا منی میکنگ ہو اس وقت کی سیچویشن آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹیسٹ ضرور ہے اس کو خوشدلی سے لیجئے تھوڑے ہی دن ہیں پھر یہ ریکاور ہو جائے گا یہ اس ہفتے کی انفرمیشن سی سیچیرین امید کرتا ہوں کہ تمام تر پروفیشنل میری جو تلقینیں تھیں تھوڑی نصیحتیں تھیں آپ اسے پوزیٹیو لی لیں گے اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کریے گا پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی سیکھنا چاہیں جو میں بیان نہیں کرتا ہوں عمومی طور پر تو کمنٹس میں ذکر کر دیجئے گا میں اگلی ویڈیوز میں انہیں بھی کوشش کروں گا روبی اور گلو سفائر آپ کے اچھے برٹ سٹونز ہیں ٹریٹمنٹ سٹونز ہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگلے ہفتے نیا چاند ہو جائے گا ربیول اول کا ہوگا آپ کے کس ہاؤس میں ہوگا کیسے اڈوانٹیجز دے گا کس طرح کے جذباتی کیفیات میں اُبھار آئے گا سب تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہیں ایک تو ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعایں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا اور یہ بات میں کئی سالوں سے اب تو مجھے گنتی بھی نہیں ہے کتنے سالوں سے یہ بات میں آپ سے گوش گزار کرتا رہا آپ کی دعایں میرے لیے بہت قیمتی سرمایا اور چینل کی سبسکرپشن آپ کی محبت یہ ہمارے لیے خوصلہ افضائی کی اور حمد افضائی کی وجہ بنتی ہے اور آپ کی انہی محبتوں سے آپ کی اسی سبسکرپشن والی محبت سے ہم تین لاکھ سبسکرائبر کا سنگ میل کروس کر چکے ہیں آپ کی محبت اسی طرح جاری رہی تو اگلی منزلیں بھی جلد تیار کریں گے اگلی ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نکل